موسیقی 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 تو جو میرا آج کل کرنٹ فیوریٹ ہے وہ کیلز کا ہے اور یہ اتنا امیزنگ ہے نا بلکل بھی اس میں جو سٹکی نس ہوتی نا اکسر سنسکرینز میں کہ وہ بہت سٹکی سٹکی سے ہو جاتے اور چپ چپ ہوتی ہے وہ سب کچھ نہیں ہے اور جو بہت ایزی ٹو یوز ہے اس میں سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے وہ یہ کہ بہت سائی سنسکرین ہوتی ہیں ان کو ہم سے باڈی پر لگا سکتے ہیں اور پر فیس پر نہیں لگا سکتے ہیں اور کچھ کو فیس پر لگا سکتے ہیں باڈی پر نہیں لگا سکتے ہیں بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو فیس ان باڈی دونوں کے لیے ہوتی ہیں اور یہ جو ہے فیس ان باڈی دونوں کے لیے ہے تو بہت اچھی لگتی ہے میری فیوریٹ ہے مجھے سب سے بڑا کام لگتا ہے سنسکرین لگانا اور یہ والی سنسکرین لگانا میں بلکل بھی مائن نہیں کرتی خیر ہم لوگ آگئی تھے گھر اور سب سے پہلے میں نے سوچا میں اپنا کام سٹارٹ کرتی کیونکہ آج جو ہے نا میرے پاس پوری لمبی لستی کام کی اور میں نے اپنے کپر سلدی سے سارے فول کیے جو لانڈری کی تھی میں نے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ صبح جو میس کیا تھا میں نے یہ وہ میس ہے جو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا صبح میں تو میں نے جلدی سے تھوڑا سا اور چیزیں سوٹ آٹ کر لی تھی اور باقی میں نے ابھی کر لی اس کے بعد جب میں نے ساری چیزیں سوٹ آٹ کر لی امیلیا بھی میرے ساتھ تھی اور تھوڑا سا ہارٹ تھا میرے لیکن الحمدللہ ہو گیا سارا تو یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو ابھی میں نے سوٹ آٹ کر لی ہیں اور باقی کی چیزیں ہیں جو مجھے چائٹی میں دینی ہے تو یہ میرا ہو گیا تھا کام آج اور میرے گھر آ رہے ہیں مہمان تو وہ آ رہے ہیں کل اور میں اتنی زیادہ مطلب اتنے شورٹ نوٹس تھا یہ کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے کروں کیا کروں یہاں پر ایک رسپونسبلیٹی ہوتی ہے جب کوئی رات میں آتا ہے کیونکہ یہاں پر اتنا زیادہ آنا جانا ہوتا نہیں ہے لوگوں کا تو یہاں پر میں جلدی سے ساری نیو نیو چیزیں نکالی میں ایکسٹر چیزیں اسی لیے رکھتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی آ جائے یا یا ضرورت پر جائے ایکسٹر نیڈ ہو تو یہاں پر میں نے دووے ایکسٹر نکالا ہے اور کچھ پیلو کورز نکالا ہے اور آج تو مجھے اپنی بھی بیڈنگ چینج کرنی ہے کیونکہ فرائیڈے کا دن ایسا ہوتا ہے کہ اکسر میں ہر فرائیڈے کو پورا گھر اچھی طریقے سے دیپ کلین کرتی ہوں ساری بیڈنگ چینج کرتی ہوں بیڈنگ تو میں موسٹ فیکونٹلی کرتی ہی رہتی ہوں لیکن فرائیڈے کو اس لیے کیونکہ ویکنڈ ہوتا 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 اور پھر ویکنڈ میں جب فائملی کے ساتھ ٹائم ساتھ میں سپین کرنا اور یہ سب ہوتا ہے تو اتنا اچھا نہیں لگتا کہ گھر کے کام میں آپ بیزی ہوں یہاں پر جو ہے ہو گئے ہیں بچوں کی ہالیڈے سٹارٹ ہافٹم ہالیڈے ہیں فور ون ویک تو اکسر پاکستان میں تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ صرف سامر ہالیڈےز ہوتی ہیں جو جون جولائے میں ہوتی تھی اور ایک ونٹر ہالیڈےز ملتی تھی ہمیں جو دیسیمبر میں ہوتی تھی اور جنوری اس طرح کی کچھ منس ہوتے تھے اس میں ہوتی تھی لیکن یہاں پر اتنی ساری چھٹی آتی ہیں بچوں کی ایسٹر ہالیڈےز آ جاتی ہیں ہافٹرم کی آ جاتی ہیں پھر کرسماس کی آتی ہے وہ تو دیسیمبر اور جو نیو یور کی ہوتی ہے ساتھ میں جو ونٹرز اور نیو یور کی ہوتی ہیں وہی ساتھ ہو جاتی ہیں باقی می میں آتی ہیں اور جو ہے سامر ہالیڈےز بھی یہاں پر جو ہوتی ہیں بچوں کو چھوٹی چھوٹی آسی بریکس ملتی رہتی ہیں یہ نہیں ہوتا بچوں سے بلکل بورن نہیں ہوتے یہاں پر مجھے لگتا ہے سکول کے ٹائمنگز وہ کافی زیادہ لمبے ہوتے ہیں لیکن جو ہے بہت اچھا رہتا ہے اور از امام بینا از امام درز ہم لوگ کو بھی ایک اچھی سی تھوڑی سی بریکس ملتی رہتی ہے بکوز سکول رنس کر کر کے اتنا انسان تھک جاتا ہے تو آج میرے پاس دو ریزنز تھے کہ میں اپنا گھر اچھی طرح ڈیپ کلین کر لوں ایک تو فرسٹ افال کل انشاءاللہ میرے گھر مہمان آ رہے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ بچوں کی ہافٹرم ہالیڈے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو جب بچوں کی ہالیڈے سٹارٹ ہوتی ہے تو میں میک شو کرتی ہوں میں سارا ٹائم بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے سپین کروں کیونکہ پھر وہ گھر کے اگر کاموں میں میں لگ جاؤں کیونکہ دے ٹو دے بیسس پہ تو کام ہوتے ہی ہیں گھر کے لیکن جو اس طرح کی ڈیپ کلیننگ اور یہ سب ہوتی ہے بچے کے ساتھ ہوتی بھی نہیں ہے اور اگر بچے ہوں بھی تو پھر بچے اگنور ہوتے ہیں نگلیکٹ ہوتے ہیں پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گھر پہ ہوں بچے گھر پر ہیں اور میں کاموں میں لگی ہوں ویسی روز کھانا بنانا اور یہ سب کرنا تو اتنا زیادہ ٹائم تو نکلی جاتا ہے اور بچے پھر اپنا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں یہاں پر میں نے بیٹ بھی بنا لیا تھا اور اس کے پاس مجھے نا یہ بہت اچھا لگتا ہے بیٹس میں اچھے سے کشنز ڈالے ہوئے ہوں یہ میں پاکستان سے لے کر آئی تھی جہاں سے میں نے ساری بیٹنگز وغیرہ لیتی انہی کے پاس سے میں نے یہ سب کچھ لے لیا تھا تو بہت اچھا رہا میرا جو پاکستان کا اس بار ٹرپ تھا کیونکہ میں نے اپنی فیورٹ چیزیں لے لی تھی انشاءاللہ جب نیکس ٹائم جاؤں گی تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کہاں سے کیا لینا ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹی میں تو ویٹ ہی نہیں کر سکتی کہ نیکس ٹام میں کب پاکستان جاؤں تو یہاں پر جو ہے میں پرپیر کر رہی تھی لانج اپنے اور بچوں کے لیے کیونکہ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں آج کیا کروں میرا پرونز کھانے کا دل کر رہا تھا اور گھر میں جو ہے میں نے بنایا تھے مٹر پلاو تو آج میں نے مٹر پلاو کے ساتھ ایسا کچھ بھی میٹ وغیرہ نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا چلو ابھی لنچ کے لیے جو ہے نا میں پرونز بنا لیتی اور اس کے ساتھ مکس کر کے کھا لوں گی اور بچے بھی شوق سے کھا لیں گے سیرا کو بھی پرونز بہت پسند ہے اور امیلیا کو تو بہت عرصے تک میں نے پرونز تو ٹیسٹی نہیں کروائے تھے پتہ نہیں کیوں میں نے نہیں کروائے تو ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے امیلیا کو ڈرڈر کے پرونز ٹیسٹ کروائے کہ اس کا اچھے لگیں گے نہیں تو الحمدلہ اس کو بہت اچھے لگے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے جب ایک ہی طرح کا کھانا سب کھا لیتا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے تو امیلیا جو ہے ویسے تو بہت کھانی کی چور ہے میں آپ لوگ کو پتا ہوگا لیکن جو ہے آج اس نے پھر وہی کیا آج بسے کچھ بھی کھانا نہیں کھایا تو ان دی اینڈ مجھے اس کو سیریل دینا پڑا تو کہتیے مجھے سیریل چاہیے تو میں نے اس کو سیریل دے دیا اور یہاں پر جو ہے ہم لوگ سیرہ کو اس کو پک کر کے شاپ آ گئے تھے آج دھوپ نکلی بھی تھی اور جب سن ہوتا ہے تو بچوں کو اوٹوماتیکلی بہت وارمنس فیل ہوتی ہے اور گرمی لگنے شروع جاتی ہے مطلب میں اپنی فرنڈ سے یہی بات کر رہی تھی کہ جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے نا گرمی آنے سے پہلے ہی گرمی لگ جاتی ہے اور ہم لوگ جس کنٹری سے آئے ہیں پاکستان میں ہم نے کتنی زیادہ گرمی دیکھی ہے بس بچوں سکول سے آ گئے تھے میں نے سیرہ کو دنر دے دیا تھا اور میں نے بھی کر لیا تھا میں کافی ارلی کر لیتی ہوں آپ لوگ کو میں نے لاسٹ اپنی ویٹ لاؤس کے ویڈیو میں منجن کیا تھا کہ میں بہت جلدی دنر کرتی ہوں اور لی کر لیتی ہوں تو جلدی سے میں نے دنر کر کے پھر اپنا کام سٹاٹ کر دیا یہاں پر میرے سارے کلیننگ پروڈکس ہیں یہ فلور کے لیے میں یوز کرتی ہوں میتھٹ فوٹ کلینر اور یہ دیٹول میں میں سب کچھ ڈس انفیکٹ بھی کرنا تھا آج دیماغ میں بس ایک وہ چیز تھی کہ جو ہے نا بس مجھے سارا گھر بلکل کلین اور ڈس انفیکٹ کر دینا ہے کبھی وہ ایک دم جوش آتا ہے نا کہ پورا گھر بلکل کلین کر دو اور گھر کے ساتھ ساتھ نا میں نے آج اپنی واشنگ مشین بھی کلین کر دی میں دیٹول کا واشنگ مشین کلینر یوز کرتی ہوں یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے میرے پاس نیو رکھا ہے تو وہ میں نے یہ اوپر ڈال دیا تھا جہاں پہ ہم لوگ ڈیٹورجن وغیرہ ڈالتے ہیں تو بس یہ میں نے آج کلیننگ کی اور میں نے اپنے پورے کچن کی جو سرفیسز ہوتی ہیں کبرڈ وغیرہ سب کچھ وائپ کیا میرا کچن وائٹ ہے آپ لوگ کو پتا ہے اور جب کچن وائٹ ہوتا ہے تو تو نہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے ان کو بلکل نائس ان کلین اور شائنی رکھنا ایک ایک چیز چھوڑی چھوڑی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پر میں لگائی تھی امیلیا جو انیورسٹری میں کر کر آتی ہے نا ڈروئنگ اور یہ سب کچھ تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے خوش ہو کر مجھے دکھاتی ہے تو میں اکثر کیا کرتی ہوں ڈسپلے پر اس کی رکھتی ہوں تاکہ بچے کو ایک اپریسیشن فیل ہو اور میں اس کو بتاتی رہتی ہوں کہ اپریسیٹ کرتی رہتی ہوں کہ امیلیا دیکھو آپ نے یہ کیا ہے بہت بیوٹیفل ہے تاکہ اس میں اور زیادہ کانفیڈنس پیدا ہو اور وہ کانفیڈنس فیل کرے تو بہت امپورنٹ ہی یہ سب چیزیں آپ یہاں پر دیکھیں بلکل وائپ اور بلکل کھلین کر دیا میں نے اپنا کچھن اور اتنی زیادہ مجھے سٹیسفیکشن ہو رہی تھی اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور آج میرا دل کر رہا تھا میں فریش فلاہرز لے کر رہا ہوں بہار سے اور یہ واس جنرمہ ہمیشہ ایمٹی رکھتی ہوں کیونکہ جب بھی میں فریش فلاہرز لاتی تو میں اس میں ڈالتی ہوں اور آج تو میرے لئے شاید بہت مشکل ہو جائے گا تو شاید میں اپنے ہزبن کو بولتا ہوں وہ لے آئیں یا تو پھر کل انشاءاللہ کل بھی یہ ساتردے ہے تو کل ارلی جا کر میرے ہزبن لے آئیں گے یہاں پر میں نے سوچا کہ میں ذرا یہ کلین کروں اور جب میں نے کلین کرنے کے لیے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے کس نے کیا یہ بچوں کے کام ہے دونوں میں سے دونوں چپ ہیں اور کچھ بول نہیں رہے اور مجھے پتہ ہے وہ بولیں گے تھوڑی در میں کہیں گے ایدمیٹ کریں گے کہ ہاں ہم نے کیا ہے اور یہ سب چیزیں میرے لئے بہت ڈیفکل ہوتی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے جب کوئی نئی چیز آتی ہے کوئی نئے پارسل آتا ہے یا کوئی نئی چیز آتی ہے گھر میں تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہو تو میرا ہزبن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو اسیمبل کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کھولتے ہیں مانیویل پڑتے ہیں مطلب میرا یہ کام ہی نہیں ہے میں اس کو دیکھتی نہیں ہوں کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے تو کس طرح سے کرنا ہے اس کو اسیمبل یہاں پر دیکھیں بچے آگئے تھے میرے روم میں اور انہوں نے بیڈنگ خراب کر دی تھی اور بچوں کے ساتھ یہی سب چلتا رہتا ہے اور یہاں پر آج جو ہے میں نے گروسریز آڈر کری اور آپ لوگ یقین کریں لیٹرلی ٹین منٹس میں میری گروسریز آگئی مجھے کچھ امرجنسی چیزیں چاہیے تھی تو یہ ایک آپشن تھا میرے پاس تو میں نے سوچے چلو میں آج ٹرائے کرتی ہوں اور یہ اتنی امیزنگ ان کی ڈیلیوری سروس ہے کہ جو چیزیں مجھے چاہیے تھی میں نے باسکٹ میں ڈال دی اور ویڈن ٹین منٹس میرے پاس سب کچھ آ گیا اور سب سے چی بات یہ تھی کہ ان کے پاس حلال چکن بھی تھی اور کیونکہ حلال چکنیں اتنی ایزلی اویلیبل نہیں ہوتی نا ایسی جگہوں پر مجھے پتا نہیں تھا ایسے ٹیسکو میں تو مل جاتی ہے لیکن میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں ملے گی تو ویسے تو میں فریش لیتی ہوں لیکن اس طرح کی امرجنسی میں جب ارجنٹلی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو کام آ جاتی ہے لیکن میں اس طرح کی چکن کو نا فریج میں ایسے نہیں رکتی میں کیا کرتی ہوں اس کو کھولتی ہوں اس کو واش کرتی ہوں اور اس کو منرomes کر دیتی ہوں کسی بھی مسالے سے اور پھر فریج میں رکھتی ہوں تو کیونکہ پھر جنا بہت ایزی رہتا ہے یہاں پر میں سٹرابوریز کو کر رہی تھی واش میں سٹرابوریز کو اس طرح سے واش کر کے اور درائی کر کے پھر فریج میں رکھتی ہوں میں ایسے ہی سٹراب بریز کو بھی فریج میں نہیں رکھتی کیونکہ مجھے لگتا ہے سٹراب بریز ایسی چیزیں وہ اتنی جلدی خراب ہو جاتی ہیں سارے فروٹس ایک طرف اور سٹراب بریز ایک طرف مطلب اتنی جلدی خراب ہوتی ہیں سٹراب بریز یہاں پر میں اپنا بلوک کرتی ہوں ختم آپ لوگوں نیکس بلوک میں پدشا لے گا کہ میرے گھر کون مہمان آ رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو سبسکر بھی میرے چینل لکھ میرے چینل اور شکریہ مجھے لکھا اللہ حافظ